بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک 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 ہوں گے جی تو آج بہت ہی زبردست میری فیورٹ چکن رول کی ریسپی ہے آج بہت ہی زبردست ہم چکن رول بنانے والے ہیں رمضان سپیشل میں یعنی کہ آج آپ افطار میں یہ رول ضرور بنائے گا بہت زبردست بنتے ہیں اور اتنی آسانی سے بن جاتے ہیں آپ اسے رکھ کے فریز کر سکتے ہیں اور پورے ایک مہینے ساتھ آسانی سے بنا کے جب افطاری کرنی ہو نکالیں فرائی کریں اور آرام سے کھا لیں اتنا زبردست بنتے ہیں اور یہ ہوتا گیا ہے باہر سے یہ کرسپی ہے اندر سے یہ سوفٹ ہے اس کے لیے ہم شیٹس علیدہ سے پریپیر کریں گے کسی بھی زیادہ آپ کو چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سیمپل ریسپی ہے آپ کو امید ہے بہت پسند آئیں گے اور اتنا اچھے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ٹپس این ٹوکس پھولو کریں گے جس سے یہ بہت زبردست بنتے ہیں ٹائٹ بنتے ہیں اور اتنے شاندار بھائیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور برابر وارا بیل کا ایکونے سے ضرور پریس کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سو لیٹس سٹارٹ اس میں لہرے منی رہیم گرما کرم اور کرسپی سے ہمارے چکن رول ہے اس کے لئے چار ادد ہم نے انڈے لے لیے روم ٹیمپریچر پر ساتھ ہی ساتھ میدا لیا ہے ہم نے چھاند کے دو ٹیبل سپون بلکل سمپل انگویڈینٹ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں لڑانی اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کاؤن فلور آپ کو چاہیے اور ہس بے ضرورت ہم اس میں پانی استعمال کریں گے تو بسمیر میرے رہیم شروع کرتے ہیں شیٹس بنانا اپنے لے بھر دیو آنکھیں کہ جھاگے نہیں آجاتے اپنے بھر دیو پھیکٹ لے اس میں سب سے پہلے میکس کر لیا ہے سرکتے ہیں اس میں ملائے رہیم بھر دو ٹی بل سپون میدا لیا ہے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد میکس کرنا ہے اس میں میکس کرنے کی جب تک کہ یہ تھی لمسی ہمارا بھر دیو لبریک کا ٹی بھی ہمارے ملائے بھر دی خوان خواہ 4ah chose 2 ڈیبال سپون مہڈا اپنے حالہ 3ków ہیں لیکن ہم نے چار ادھر دنڈے کیا تو دور ٹیبل سپون میدہ اور ون ٹیبل سپون کون فور ہم نے اس کیا تو جتنا ہاف ہے آپ نے ہاف ہاف کرتے جانا ہے اسے پانی ایڈ کیا ہم نے اس میں پانی آپ نے کتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل ہمارا جو بیڈر ہے یہ بلکل پتلا ہونا چاہیے گاڑا ہوگا تو ہماری شیٹ اچھی نہیں بنتی تو اس لیے رننگ بیڈر ہونا چاہیے بلکل پتلا چاہیے لیکن پانی ایڈ کرنا ہے لیکن پانی کہ بھی آپا سat پانی نمیوں سے بانے ہیں لیکن پانی نہیں کروکا ہمارا ہی تیار کریں لیکن پانی چیز نہیں کروکا ہم ابھی آئی پل دکی کرنا ہمیں گریز کریں گے اوائل کو ہلکا سا آئل گریز کرنا ہے اس میں ہم تھوڑا سا بیٹر ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بیٹر فورن سے یہ بہت امپورٹن سٹپ ہے جلدی سے آپ اسے مکس کریں ایڈھار طرف سپریڈ کرنے کے بعد جو باقی ایکسٹرا اسے فورن سے واپس ڈال دیں پین کو گرم کیا ہونا اور اس وقت فلیم چھو ہے وہ میٹیم ہے تب تک ہم اسے کر لیتے ہیں تقریبا ایک منٹ سے لگے گا پین کو چھوڑ نہ دیں پین کو چھوڑ دیں پین کو چھوڑ دیں اسے اٹھا لیں اسے چھپکتا نہیں ہلکا سا اٹھائیں گے اسے نہیں چھپکے گا پین کو اپنے اچھی شیٹ بنتی ہیں دلدی سے ہم نے اٹھا دائیں بکایا ہے پتلی پتلی شیٹ بنانی ہے اس لئے آپ نے جلدی سے ڈالنا ہے جلدی سے سپریڈ کرنا ہے اگر آپ آہستہ آہستہ کرتے ہیں تو وہ فوراں وہاں سے ککونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ چھپک جاتا ہے بہت جلدی سے باقی بیٹر ایکسٹرا ہے آپ نے بال میں واپس ڈال دینا ہے اور یہ ہماری باقی شیٹ اس طرح سے تیار ہو گئی ہیں پتلی پتلی ہیں اگر موٹی بن رہی ہیں آپ کی یہ نہیں پھیل رہا صحیح تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں یہ ہماری شیٹ تیار ہیں اب ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں بجانے چکن کے پیسز چکن کے پیسز لیے ہیں چکن کے پیسز لیے ہیں یہ چکن جو ہے ہم نے با ریل کر لیا تھا نمک والے پانی میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا اس میں ہم ایک ادت پیاس ایک ادت تمارن اور تیر ادت ہری مرچے جن کو ہم نے باری کاٹ لیا تھا ساتھ ہم ہرہ دھنیا ہمارے پاس چار ٹیبل سپونج دھوکے اس میں ایڈ کر دینا ہے پیاسو اور تمارن ہری مرچے اور ہرا تھنیا جو ہے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ابھی ہم نے کوئی بھی spices میں ایڈ نہیں کیے یہ سب مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور دیتے ہیں تاکہ پیاز سوفٹ ہو جائے ٹماٹر بھی سوفٹ ہو جائے اور جو چکن ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے کوک ہو جائے تو اس کے لیے ہم اسے کور کریں گے اسے ڈھک دیتے اور فلیم کو ہم کر دیں گے بلکل لو تو ہلکی آنچ پہ تقریباً دس منٹ کے لیے ملتے ہیں دس منٹ پہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے بلکل کک ہو گیا ہر چیز بلکل سوفٹ ہو گئی ہے یعنی کہ ہم نے سے فرائی نہیں کیا بس ہلکا سا سوفٹ کیے تاکہ سارا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے وہ دور ہو جائے اپنے جو پانی اینا سبزیوں کا اسی میں انہیں سوفٹ ہوئے ہم نے کوئی اپنی طرف سے پانی اس میں مصالے پانی اینا سوفٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک یا ہس بے ضرورات اینا سوفٹ کریں گے کم چاہتے ہیں تو کم اید کر لیچے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈ یعنی کہ ہلال مرشوں کا پاورڈ کریں گے ساتھ ہی ساتھ آدھا ٹیبل سپون اس میں ترمریک پاورڈ یعنی کہ ہلتی آدھے ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ گھرم مسالہ پاورڈر ہے یہ اس میں اید کریں گے اور اس کے علاوہ آدھا ٹیبل سپون زیرہ کھٹا ہوا ہو یا پھر پاورڈر ہو وہ بھی اوز کر سکتے ہیں ہم نے سابوٹ زیرہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آدھا ٹیبل سپون ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب مکس کر لیے ہم نے اس کو اب اسے چٹ پٹھا سا بنانے کے لیے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوس ہے ہمارے پاس یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے لیمن سے تو ضرور آپ اس میں ایڈ کریں لیمن جوس ڈالنے کے بعد اسے دوبائے سے مکس کر لیتے ہیں اور ہماری زبردنسی سٹفنگ بلکل تیار ہو گئی ہے کوک بھی ہو گئی ہے اچھی طرح سے اور ہم نے مسالے ڈال کے سے مکس بھی کر لیا آپ چاہیں تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ کوئی ٹومیٹو کیچپ بھی اوز کر سکتے ہیں چلی سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو سٹفنگ تیار ہے اس کے لیے ہم فولڈنگ کریں گے لئی تیار کرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون میدے میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ایک ہم لئی تیار کر لیتے ہیں یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم جب رول بنائے تو اس کو ہم فولڈ کر لیں تو اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ ہماری جو لئی ہے گاڑی سی تیار ہو گئی ہے رول بنانے کے لیے ہمارے پاس جو شیٹ ہے جس جس پہ گولڈن کلر آیا ہے جس شیٹ پہ مطلب نیچے والی سائیڈ زیادہ کوکوئی تھی کیونکہ نیچے والی سائیڈ جو ہے اس پہ کلر آ گیا تھا وہ گولڈن کلر جس شیٹ پہ آیا ہے جس سائیڈ پہ اسے آپ نے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم چکن رکھ دیتے ہیں چکن سٹفنگ یہ گولڈن کلر جس پہ آیا تھا وہ اوپر ہے یعنی کہ جو زیادہ پکیوی سائیڈ ہے وہ اوپر والی سائیڈ ہے اور اس کے اوپر ہم نے چکن رکھا لائن میں بلکل رول کی طرح اس کو ہم رول بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ٹائٹ کرنا ہے آگے اسے بہت امپورڈنٹ سٹپ ہے انگلیوں کی مدد سے بلکل بھی ڈھیلا نہیں ہونے دینا ہے اسے ٹائٹ آگے والی سائیڈ سے آپ اسے آگے لائتے جائیں اور فل ٹائٹ کرنا ہے جس طرح انگلیوں سے ہم جو کرتے ہیں نا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے اسے بہت ٹائٹ تب ہی رول اچھے بنتے ہیں پرفیکٹ بنتے ہیں اب سائیڈ سے آپ نے اسے اٹھا لینا ہے اور بلکل ٹائٹ کرنا ہے یہاں سے بلکل بھی ڈھیلا نہیں کرنا ہاتھ کو اب ہم لائی لگا لیتے ہیں یہاں پہ بھی آگے اور ہم یہ جو سائیڈ سے ان کے اوپر بھی لگا دیں گے تاکہ یہ رول جو ہے اچھی طرح سے فولڈ ہو جائے ہم نے یہاں پہ اسے فولڈ کر دی ہے اب ہم اس سائیڈ پہ بھی لگا لیتے ہیں اور اسے رول کر لیتے ہیں اور بلکل ٹائٹ ہے اصل میں یہ شیٹ بہت سوفٹ سوفٹ سی ہوتی ہیں تو اگر ہم اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو ہمارے رول ٹوٹ جائیں گے اس لئے ہم نے ٹائٹ کر کے پانچ سے سات ادھا ہم نے رول تیار کر لیے ایک چھوٹا سا رول بن رہا تھا وہ بھی ریڈ ہو گیا اب ہم اسے فرائی کرنے کے مطلب کی طرف چلتے ہیں فرائی کرنے کے لیے انڈا چاہیے اور بیڈ کرم سا آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل شیپس پرفیکٹ آئی ہیں ایک ٹپ ہے یہاں پہ بہت دیانس ہے آپ نے فولڈنگ اس کی کرنی ہے بلکل پریشر ڈال کے ٹائٹ سا یہ بہت اپورٹنٹ سٹیپ ہے ہم لے لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے اس میں ایک چھوٹکی یہ ہمارے پاس یلو کلر ہے فوڈ کلر سردہ رنگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک پینچ اس میں ہم نے شامل کیا تاکہ جب ہم اس کو فرائی کرنے تو ہمارے جو رول ساں پہ کلر آئے اچھا سا اٹریکٹیو کلر آئے تو یلو کلر ڈال کے انڈے کو ہم نے مکس کر لیے کلر نہ ہو تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں دالیں گے تو اچھا سا کلر آئے گا فرائی کرنے تو ہم نے انڈا تیار کر لیے رول بھی ہمارے تیار ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس انڈے کے بیٹر کو آپ اس پر ڈال دیجئے ایک ایک رول کو اٹھا کے انڈے میں ڈپ کرتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ رول ٹوٹ جائے گے بہت سوفٹ ہے تو آپ سارا انڈا اس کے اوپر ڈال دیں ایک برتن میں ڈال کے رول کو اس کے اوپر انڈا ڈال دیں اسے مکس کر لیں ہر سائے سائیڈ سے اٹھا کے آپ اچھی طرح سے کر لیں تو ہم نے انڈے میں ڈپ کر لیا سب کو اب ہم کیا کرتے ہیں رول بھی تیار ہیں پھر ایڈ پھر juice گھر لیتے ہیں کوٹ اور اس کے بعد ہم فرائی کریں گے دوسری طرف ہم نے جو کوکنگ آئل ہے اسے گرم کیا ہے یہ بہت ہی سیمپل ریسیپی شیر بہت جلدی تیار ہو جائیں گی کہ اگر آپ کا جو پیٹر ہے وہ تھوڑا سا رننگ ہوگا اور سٹفنگ بھی ریڈی ہے اب سارے سارے بریڈ کرمز کو ہم نے سی طرح کوٹ کر لینا ہے اس کے اندر ہم نے سارے کوٹ کر لینا ہے اس کو فرائی کر لیتے ہیں کوکنگ آئل کو ہم نے گرم کیا ہوا تھا میڈیم فلم پہ اور جب یہ اچ شامل کریں گے اور تب تک فرائی کریں گے جب تک اس پر گولڈن براؤن کلر نہیں آجاتا آپ نے تب تک اسے نہیں ہلا ہے جب تک ہلکا ہلکا کلر نہیں آنا شروع ہو جاتا اور یہ تھوڑا سا سائٹ سے گریسپی ہو جائے ہم اس وقت ہم نے رکھا ہوا ہے میڈیم پہ ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ہر سائٹ سے ہم نے سے کوک کر لینا ہے کیونکہ چکن بھی ہمارا پکا ہوا ہے اور شیٹ بھی بکی نیا ہے پس کلر دینا ہے ہم نے اس کو پانچ سے چھے میٹ میں اس پر گولڈن ب کلر آیا ہے اور بریڈ کرمز کی وجہ سے ہی کرسپی بنے ہیں اور ہم نے انڈے کے اوپر کلر لگایا تھا اس کی وجہ سے بہت اٹریکٹیو بھی لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل ریسپی تھی اور شیٹ بھی بہت مزیدار ہوتی ہیں یہ باہر سے کلر سپی ہوگا اور شیٹ کی وجہ سے اندر سے سوفٹ ہوگا اسی طرح سے ہم نے سارے کے سارے رولز فرائی کر لیے اسی طرح سے ہم نے کلر دینا ہے ہر ایک کو فلیم ہم نے ہائی پہ اسے کرنا ہے ٹھیک ہے میڈیم ہائی سے میڈیم کی درمیان آپ اسے کر لیجئے گا اور فرنس آپ اس وقت سوچ نہیں سکتے اتنی اچھی فرائی کرتے ہیں اس کی خوشبو آرہی ہے چکن کی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اور شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کر کے ہم نے آپ کو یہاں پہ بھی دکھایا نہیں ہے ایک چھوٹی سے ہم نے بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے اندر لیئرز بنی ہے اس کو ہم کٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اندر سے کیسے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردہ سے اس کی ساؤنڈ آرہی کیونکہ یہ کرسپی بہت ہے بریڈ کرمز کی وجہ سے باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور چکن سٹفنگ بہت آلہ کمال یہ دیکھیں اندر سے کیا شاندار لگ رہے ہیں خوشبو اس وقت بہت کہتے ہیں زبردہ سے آرہی ہے اور لیئرز دیکھیں کتنی اچھی اچھی لیئرز ہم نے جب بنائی تھی تو یہ ساری نظر آرہی ہیں آپ کو کلر بہت اچھا آیا ہے انڈے کی وجہ سے اور سٹفنگ جو ہے اس میں ویجیٹیبلز صحیح طرح سے بالکل نظر آرہی ہیں ہم نے چکن جو فیل کرنا کم بھی فیل کر سکتے ہیں زیادہ بھی فیل کر سکتے ہیں اس کو آپ کی چوئیس ہے تو یہ ہم بہت زبردست لگ رہا ہے اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت کمال زبردست مزہ آ گیا آپ کہہ سکتے ہو بلکل کمال ہو گیا عالی قسم کے رولز ہمارے بنے ہیں اور یہ باہر سے کرسپ کے اندر سے سوفٹ ہے اس لئے تو میرے فیورٹ ہے بہت زبردست اور بہت مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا چکن سٹفنگ بلکل پروفیکٹ اور جو ہم نے یلو کلر ایڈ کیا تھا جو ایک پنچ یلو فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے اترنے زبردست بنے ہیں تو افتاری میں آج آپ نے افتاری میں ضرور بنان بہت زبردست بنے ہیں اور بہت سمپل ریسپی آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ بریڈ کرم سے کوٹ کریں تو آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور پورے مہینے تک آپ جب نے افتاری کرنی ہو آپ نکالیں فریزر سے فرائی کریں اور آرام سے افتار میں کھائیں بہت زبردست بنتے ہیں تو اب ہم تو جا رہے ہیں گربہ گرم سے رول کھانے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیے تو ابھی لائک کا بٹن پرس کریں ابھی لائک کا بٹن پرس کریں ہٹ the like button اور زیادہ زیادہ آپ نے اس وی� اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی زبردست سے رولز بنائیں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے پاک رسپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے بیلک آئیکون کو پرس کر کے اسے آل پہ گئیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن جو ہے آپ تک ازری پہن سکیں آپ کی طرف سے ہماری لیک انام ہوتا ہے آپ کی سپورٹ ہوتی ہے بلکہ ابھی لائل سبسکرائب کا بٹن پرس کریں یہ جو ریڈ سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہے ہیں تو ضرور پریس کیجئے گا بلک آئیکون بھی ضرور پریس کیجئے گا تو آج افطاری میں آپ نے یہ ضرور بنانے فریز کر کے بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں بریڈ کرمز کے ساتھ انٹرائی کیجئے گا اور مہینے بھر تک جب افطاری کرنی ہو نکالیں اور آرام صاحب کھا سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح کی مزیدار ریسپیز کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اسلام علیکم